بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ کچھ راز کی گہری باتیں کریں گے جو امید ہے آپ کو پسند آئیں گے جس بڑے بھائی نے ماں باپ کا سہارا بن کر محنت مزدوری کی ہو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ضرورتی اور خواہشیں پوری کی ہو بڑے ہو کر ایسے بھائی کے سامنے کبھی اس کا شریک بن کر نہ کھڑے ہو بلکہ اس کا بازو بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہو اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بہتا ہے جب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالی بارش برساتا ہے اور جب مزید خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی جیسی رحمت سے نمازتا ہے سونے کے سو ٹکڑے بھی کر دیں تو اس کی قیمت کبھی کم نہیں ہوتی اسی طرح بزرگوں کی دعا لینے سے کبھی آپ کی عزت کم نہیں ہوتی ضرورت مندوں کو دہلیج سے کبھی خالی نہیں لٹانا چاہیے کیونکہ خدا کے نام پر دینے سے کبھی دولت کم نہیں ہوتی اور یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے کہ خدا کے نام پر جتنا دوگے اس سے دگنا واپس بھی پاؤگے جب آپ کو اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ بہت جلد علم پانے والے ہیں اور جب آپ کو اپنے سوا سب ہی جاہل دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لیں کہ اب آپ علم کو کھونے والے ہیں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں اللذتوں کے ختم ہونے میں لوگوں کے نظروں سے اوجل ہونے میں اور چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت لگتا ہے ظاہر کو مت دیکھیں اور ظاہر کے دیکھے پہ مت جائیں ہو سکتا ہے اس کی پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہو کیونکہ آگ دیکھنے میں سرخ دکھائی دیتی ہے مگر اس کا جلا ہوا ہمیشہ سیاہی ہو جاتا ہے خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے سب کچھ دیکھ کر فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا دنیا داروں پر کبھی بھی اپنے دکھ ظاہر مت کریں کیونکہ لوگ ہمیشہ وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے سے ہی زخم موجود ہوتا ہے کسی پر اگر بھروسہ کریں تو مکمل بھروسہ کریں کیونکہ مکمل بھروسہ کرنے سے آپ کو ایک اچھا دوست ضرور ملے گا اگر اچھا دوست نہیں تو آپ کو ایک اچھا سبق ضرور ملے گا جو آپ کو ساری زندگی یاد رہے گا گناہ یا بری عادت نہیں چھوٹ رہی تو یہ فکر کی بات ہے مگر آپ کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کر رہا تو یہ آپ کے لئے خطرے کی بات ہے وفا کریں تو ہمیشہ دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح وفا کریں جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب چاہتی ہے نیک بننے کے لئے ایسی ہی کوشش کریں جس طرح آپ خود کو خوبصورت دکھانے کے لئے کوشش کرتے ہیں زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ان سے ملنا پڑ جاتا ہے جن سے ہم کبھی ملنا نہیں چاہتے اور ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں ایسے لوگوں سے بچھڑنا پڑ جاتا ہے جن سے ہم کبھی بچھڑنا ہی نہیں چاہتے بیٹی کو ہمیشہ نصیحت کی جاتی ہے کہ سیانی بنو اگلے گھر جانا ہے لیکن بیٹوں کو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ سیانے بنو کوئی تمہاری خاتر اپنا گھر چھوڑ کر آ رہا ہے جب جانور بھوکا ہوتا ہے یا خطرے میں ہوتا ہے تو اس وقت پرشانی کی بات ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک بن جاتا ہے مگر اس کا اولٹ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور وہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے لئے خطرناک بن جاتا ہے اپنی طاقت کے نشے میں وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے کسی کا نقصان چاہا سکتا ہے ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں جیتے جی لوگوں کی قدر نہیں کرتے اور جب لوگ مر جاتے ہیں تو پھر پیچھے پچھتاتے ہیں افسوس ہوتا ہے انہیں کھو دینے کا انسان کی ناکامی اور سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کیا گر ہوتا ہے اس انسان کیا گر ہوتا ہے جو اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا معافی ہمیشہ اتنی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوں اور معافی مانگنے سے آپ کبھی چھوٹے نہیں ہوتے معافی مانگنا آپ کا ہمیشہ بڑا ظرف اور بڑا پن ہی دکھاتا ہے امید ہے ہماری آج کی یہ راست کی اور گہری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گے دوستوں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ان باتوں پر غور کیجئے گا اور ہو سکے تو ان باتوں پر عمل بھی ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ان کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا آپ کے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ